فائنلی شادی ہو ہی گئی اپنی ہاں سوچا نہیں تھا ایسا اتنی جلدی سب کچھ ہو جائے گا اب بس جلدی ہی بچہ کر کے ساری ٹینشنوں سے فری ہونا چاہتا ہوں میں ارے ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے ابھی تو شادی ہوئی ہے ابھی تھوڑے ٹائم انجوائی کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بچے بچے کا ارے انجوائی کے لیے تم ہمیشہ سے ریڈی ہیں تم آواز تو کرو وہ تو ٹھیک ہے پر تم اپنی شراف کی عادت تو چھوڑ دو اب یہ کہاں چھوٹنے والی ہے یہ تو ساتھ ہی جائے گی اچھا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے ہاں بولو نا دیکھو محید میں آج کی جنریشن کیوں اور تم تو جانتی ہو ہم گھر کے کام وغیرہ نہیں جانتے ہیں میں نے اپنے گھر بھی کبھی کام نہیں کیا ہے کام نہیں کیا مطلب تو تم شادی سے پہلے کیا کرتی تھی میرا مطلب ہے اپنے گھر پر کام نہیں کرتی تھی نہیں محید میں نے کبھی یہ جھاڑو پوچھا ورطن صفائی کپڑے کھانا وانا نہیں کیا تو کیا کرتی تھی تم سارا دن میں ٹک ٹاک انسٹا ریلز یہی سب بناتی تھی اوہ اچھا ہاں محید میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ تمہیں کام والی رکھ دو جو یہ سب کام کرے کیونکہ مجھے تو نہیں آتا یہ سب بس اتنی سی بات کوئی ٹینشن نہیں اتنا کماتا ہوں میں اتنا پیسہ ہے کل ہی رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر میری ایک جان پہچان کی لڑکی ہے اس سے کام کی تلاش ہے میں کل صبح ہی اسے بلا لیتے ہوں کوئی ایشو نہیں ہے بلا لینا اب رات بہت ہو چکی ہے فٹا فٹ سے کھانا کھالو ارے یہ کیا کھانا چھوڑ کے آپ پھر سے شراب پینے لگے ارے دارو سامنے ہو تو کھانے کی بھوک کسے لگتی ہے آپ بھی نا بلکل نشیڈی ہے ارے ابھی تو صرف شراب کا نشاہ ہوا ہے ابھی تو تمہارا نشاہ باقی ہے اب بس آپ کو چڑ گئی اب آپ ساری رات مجھے پریشان کریں گے ابھی تو نای نشاہ دی ہوئی ہے ابھی تو پریشان کرنا بنتا ہے ٹھیک ہے چلیے آجا میری جان یار آپ نے پوری رات مجھے سونے ہی نہیں دیا جب جب میری آنکھ کھلے آپ لگے پڑے تھے ارے شکھا مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا رات کا وہ کیا ہے نا میں نشے میں ہوتا ہوں تو آپ اتنی پیتے ہی کیوں ہیں جو ہوش نہ رہے یار میں کیا کروں ماں باب تھے نہیں جو مجھے روکتے تو مجھے یہ لد بچپن میں ہی لگ گئی اب تو یہ چھوٹنا بہت مشکل ہے ارے شراب تک تو ٹھیک تھا مگر شراب پینے کے بعد آپ تو ہوش ہی کھو بیٹھتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کچھ بس اب شروع ہو جاتے ہیں ارے رات گئی بات گئی اب کیا اسی کو لے کے بیٹھی رہو گی اچھا وہ تمہاری کام والی آنے والی تھی وہ نہیں آئی ابھی تک ہاں اسے تو میں نے صبح اٹھتے ہی فون کر دیا تھا وہ آتی ہی ہوگی آپ ناشتہ کیجئے لگتا ہے آگئی ارے آگئی تو شرمیلی جی مہم صاحب وہ گھر دھوننے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا چل کوئی بات نہیں آجا اندر اب بس تو آگئی ہے میری ساری ٹینشن ختم ہم سے نہیں ملواؤگی شرمیلی کو اوہ سوری دیکھ شرمیلی یہ میرے پتی ہے پیسے ویسے کی ساری باتیں تو ان سے کرنا جی مہم صاحب دیکھو شرمیلی اس گھر کا سارا کام تمہیں کرنا ہے کھانا بنانے سے کپڑے دھونے تک صبح آٹھ بجے سے رات کے آٹھ بجے تک تم یہی رہو گی جی صاحب ہو جائے گا پر مہم صاحب سارا دن کام کرنے کے پیسے میں جادہ لوں گی پہلے ہی کہہ دیتی ہوں وہ سب بات تو اپنے صاحب سے کر ہاں مجھے بتاؤ کتنا لوگی میں پورے بیس ہزار یوں سے لوں گی صاحب کوئی دکت نہیں ہے مل جائیں گے پیسہ بہت ہے تو ٹھیک ہے فیشر ملی آجا میں تجھے پورا گھر دکھا دیتی ہوں جی مہم صاحب آجا دیکھ یہ ہے باتھ روم مہم صاحب یہ تو بہت بڑا ہے ارے مہم صاحب یہ کیا لٹکا ہے یہاں ارے اسے مچھوں وہ تیرا صاحب کا کچھا ہے اوہ مجھے لگے ڈیزائن والا مارک سٹنگا ہوا ہے آجا تجھے بیٹ روم دکھاتی ہوں آجا دیکھیں بیٹ روم ہے اور باہر کچن ہے گھر میں نے سارا دکھا دیا ہے شرمیلی کو اسے سب سمجھا بھی دیا ہے ہاں صاحب میں نے سارا دیکھ لیا میں کل سے آ جائے گی ارے کل سے کیوں آج سے ہی کر لو پر صاحب اب تو ایک بچ چکا ہے آدھا دن تو نکل گیا ہے تم چنتا مت کرو ہم تمہیں آج کے دن کی بری پگار دیں گے اور کیا شرمیلی آپ آئی ہے تو کام کری جا پورا ٹھیک ہے مہم صاحب آپ بیٹھئے میں سب سے پہلے آپ کو چائے بنا کے پلاتی ہوں لڑکی تو کافی سمجھدار لگتی ہے ہاں میرے جان کر ہے یہ اس کی ماں میری ہی مائیکی میں کام کرتی تھی اس کی بھی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے چلو اچھا ہے تمہاری ٹینشن ختم ہوئی اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سارا دن تم ٹک ٹاک انسٹا ریلز بناو اب بس ہاں اب میں ایش کروں گی لیجیے صاحب آپ کی چائے ریڈی ہے لیجیے مہم صاحب آپ بھی ٹرائے کیجئے واہ بھائی خوشبو تو بہت پیاری آ رہی ہے واہ بھائی مچے آ گیا ہاں چائے تو کافی اچھی ہے ابھی تو صاحب دودھ نہیں ہے گھر میں تو سواد کم آیا ہوگا چائے میں دودھ نہیں تھا مطلب تو چائے کس دودھ کی بنائی وہ تو بس میں کہیں نہ کہیں سے نکال کے ڈالتی چائے میں ارے ارے چھوڑو دودھ کو تو اب بھی آ جائے گا دکان سے ایسا کر شرمیلے تو اب صفائی کر لے فٹا فٹ صاحب اب دیکھنا آپ میری صفائی کی سپیڈ ارے ارے اب اس کی صفائی دیکھتے رہو گے یا ہم سے بات بھی کرو گے ارے نہیں نہیں میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا فٹا فٹ صفائی کرتی ہے یہ ہاں شرمیلے کام میں بہت تیز ہے اچھا موہد میں کیا سوچ رہی تھی اب شرمیلے آ گئی ہے اور میں شادی کے بعد ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی تو اب میں ایک دن اپنے گھر لگا آتے ہوں ممی پپا کے پاس ہاں کوئی دکت نہیں ہے اب مجھے ای بھی ٹنشن نہیں رہے گی کہ تم نے کچھ کھایا یا نہیں اب تو شرمیلے ہے یا تمہارا دھیان رکھنے کے لیے کوئی دکت نہیں ہے تم آرام سے ایک دن لگا کر آ جانا لیجیے صاحب ہو گئی پوری صفائی بھی تو ٹھیک ہے پھر شرمیلے تو کانا وغیرہ بنا لے اب تب تک میں نہا دھو لیتے ہوں جی میم صاحب چلی میں آئی نہا کر تب تک اب شرمیلے کا دھیان رکھے گا وہ نیا ہے نا تو اسے کچھ دکت نہ ہو ہاں ہاں تم نہا لو جا کے آرام سے صاحب آپ کو کچھ چاہیے نہیں نہیں میں تو بس یہ دیکھنا آدھا کہ تمہیں کچھ چیز کی ضرورت تو نہیں 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 صاحب چلو ٹھیک ہے میں اندھر تھوڑا ریشت کر لیتا ہوں ارے کیا بات ہے شویتہ آج بہت خوش لگ رہی ہو ارے اب آپ یہ سب چھوڑو اور جلدی سے نہا کراؤ چلو ٹھیک ہے میں ممی سے دو منٹ مل کے نہا کر آتا ہوں اور ممی چاہ وغیرہ ہو گئی تجھے اب کہاں ماں کی چنتہ ہے تو تو بس اب بہو کے پچھوڑے میں ہی گھوسا رہتا ہے چلیے مم صاحب کھانا وغیرہ سب بن گیا ہے میرے ٹائم بھی ہو گیا ہے میں نکلتی ہوں ٹھیک ہے تو نکل اب بٹ کل صوبہ ٹائم سے آ جانا مجھے کچھ کام ہے ٹھیک ہے مم صاحب آ جاؤں گی صوبہ آٹھ بجے تک ٹھیک ہے مم صاحب بائے بائے اب کھانا کھا کے سوئے کل صوبہ جلدی اٹھنا ہے مجھے میں سوچ رہی ہوں کہ کل ممی پاپا کی یہاں ہو آتی ہوں ارے ابھی کہاں سونا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے ارے نہیں نہیں شراب مت پینا پلیس کل صوبہ مجھے جلدی اٹھنا ہے ایک دو لائٹ بیگ میں کیا جاتا ہے ارے تمہیں پوری بوٹل نکال لائے چنتہ مت کرو دو دن بیگ ہی لوں گا لو تم بھی لو سوٹ ڈرنکس آ جاؤ چلتے ہیں سونے دیکھو آج کچھ نہیں کرنا کل صوبہ جلدی اٹھنا ہے ارے تم چلو تو جان کل صوبہ میں شرمی لے کے آتے ہی نکل جاؤں گے اور پرسو صوبہ تک آ جاؤں گے کوئی بات نہیں چلی جانا چلو اب سونے دو ارے ایسے کیسے میری جان ادھر تو آؤ ارے نہیں ببا صبح جلدی اٹھنا ہے دیکھو بس آج کی ہی بات ہے اپنا دھیان رکھنا میں ویسے سب سمجھا کے جاؤں گی شرمی لے کو تم واپس کب آؤ گی میں کل صوبہ تک آ جاؤں گی لگتا ہے شرمی لے آ گئی ارے آو آو شرمی لے بلکل صحیح سمی پر آئی ہو جی میم صاحب نمستے صاحب نمستے نمستے آپ صبح صبح تیار ہے کہیں جا رہی ہیں کیا ہاں میں ایک دن کے لئے ممی پاپا کے گھر جا رہی ہوں بہت دن ہو گئے ان سے ملے ٹھیک ہے میم صاحب تو بس صاحب کا دھیان رکھنا اچھے سے اور ہاں رات میں جانے سے پہلے صاحب کو دودھ دینا مت بھولنا نہیں بھولوں گے میم صاحب چل جا تو جا کے اپنا کام کر میں نکلتے ہوں چلو موہیت میں نکلتے ہوں نہیں تو پہنچنے میں بہت لیٹ ہو جائے گا چلو اپنا دھیان رکھنا میں آتی ہوں سوئے تک ارے ایسے کیسے جا رہی ہو موہ تو میٹھا کروا کے جاؤ پورا ایک دن تمہارے بھی نہ رہنا ہے ارے باغل ہو کیا شرمیلی ہے سامنے ہو کیا سوچے گی ارے سوچنا جو سوچے گی بی بی ہو تم میری چلو چلو جلدی سے آؤ تم بھی نا چلو اپنا دھیان رکھنا تم بھی بائے بائے ٹائم ہی نہیں ملتا ٹائم ملے گا بھی کہاں سے یہ تجھے گھوڑی جو بنائے رکھتا ہوگا اچھا سنو شویتہ تم جا کے پانی وغیرہ لاؤ میں تب تک اسے بٹھاتا ہوں ساہب آپ کو کچھ اورتے تو لاؤں نہیں ابھی تو کچھ نہیں تو ٹھیک ہے پھر میں صفائی کر لیتی ہوں شرمیلی جی ساہب شرمیلی میرا پیک ریڈی ہے میرے سنیکس کا کیا ہوا بس سب ریڈی الائی بھائی میں اب تک تین بیر پی چکا ہوں لیکن تمہارے سنیکس ریڈی نہیں ہوئے ابھی تک اجھے ساہب ابھی لیجئے بنایا تو بہت ڈیسٹی ہیں تم نے اب تم جا کے رات کا کھانا تیار کرو جی ساہب ساہب کچھ چاہیے آپ کو تُو نے صحیح سے سنا نہیں تھا کیا مہم صاحب نے جانے سے پہلے تجھے کیا کہا تھا شرمیلی صاحب کو کچھ بھی چاہیے ہو جو بھی مانگے چپ چاپ دے دینا تو کیا چاہیے آپ کو تُو چاہیے صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہو کچھ غلط نہیں ہے شرمیلی تُو تیری ایڈوانس تنکھا آج ہی لے جانا اور اگلے مہینے کی تنکھا بھی ایڈوانس میں دے دوں گا تجھے تُو بس مجھے خوش کر دے ساہب آپ نشے میں ہو آپ کو ہوش نہیں ہے آپ کیا بول رہے ہو مجھے سب ہوش ہے تُو بس چل میرے ساتھ کمرے میں ساہب میں شادی صدوہ میں اپنے پتی کو کیا مو دکھاؤں گی ارے تُو چلنا اسے کچھ نہیں پتا چلے گا ہرام زادے کتے باہر نکل میں تجھے چھوڑوں گا نہیں کمینے میری بیٹی کی عجت لوٹتا ہے باہر آ بینچو ارے کون ہے آپ لوگ اور چلا گھریوں میرے گھر کے آگے کمینے تیری حمت کیسے ہوئی میری سرمیلی کی عجت لوٹنے کی ہم گریب ہیں تو کیا کوئی بھی آ کے ہماری بہو بیٹی کی عجت لوٹ لے گا سالے میں تجھے جان سے مار دوں گا دیکھیں آپ لوگ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا سالے میں غلط فہمی ہوئی ہے تو کیا میری بیوی جھوڑ بولے کی مجھ سے وہ سب میں نہیں جانتا میں نے کچھ نہیں کیا بس ابھی بتاتی ہوں تجھے کمینے جیل کی چکی پسواؤں گی تجھے میں دیکھیں پیچھے رہے کے بات کیجئے آپ ہاتھ میں اٹھائیے مجھ پہ کمینے ابھی تو میں لات بھی اٹھاؤں گی تجھ پہ ارے تم ہی بتاؤں نا شرمیلین لوگوں کو میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ میں کیا بتاؤں آپ نے مجھے موہ دکھانے لائک کہاں چھوڑا ہے دیکھیں آپ لوگ چپ کیجئے پلیز میری بیوی آگئی ہے گھر پہ ارے ایسے کیسے چپ کریں تمہارے بیوی کو بھی پتہ چلنا چاہیے تمہارے بارے میں میم صاحب ارے ارے ایے لوگ ہمارے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں یا تو اپنے پتی سے ہی پوچھیں آپ جس نے میری پھول سی بچے کی عجت لوٹی ہے یہ کیا وقواس کر رہے ہیں آپ عزت اور میرا پتی ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا ہوا ہے میری بیوی جھوٹ تھوڑی بولے گی اس کمینے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں ارے ارے رکو ایسے کیسے آپ انہیں کچھ بھی بولے جا رہے ہیں روکی مجھے بات کرنے دیجئے ان سے موہد بولو نا تم نے کچھ نہیں کیا نا ایسا ارے نہیں یار تم بھی مجھ پہ شک کر رہی ہو ہماری ابو ابھی تو شادی ہوئی ہے میں کیوں کسی برائی عورت کی طرح نظر اٹھا کے دیکھوں گا ابھی کمینے جھوٹ بولتا ہے تجھے تو میں جان سے مار دوں گا چھوپ کریے آپ کیا کہا انہوں نے سنا نا آپ نے چلیے آپ نکلیے آپ لوگ یہاں سے ارے ایسے کیسے نکلیے میرے پاس پروف ہے ابھی دکھاتاو اس کمینے کے کارنامے یہ دیکھئے تو کیا چاہیے آپ کو ایڈوانس میں دے دوں گا تجھے نہیں نہیں صاحب ارے ارے یہ سب کب کیا میں نے مجھے کچھ یاد نہیں تم نے مجھے دھوکہ دیا موحد یار مجھے کچھ یاد نہیں میں نشر میں ہوں گا مجھے کچھ پتا نہیں چلا ہوگا میں ایک دن کے لیے کیا گئی تم نے یہ سب کر دیا مجھے معاف کر دو مجھے سچ میں یاد نہیں کچھ اب میں اس کمینے کو جیل بھیجبا کے رہوں گا فاسی کر رہوں گا اسے فاسی دیکھئے میں آپ سے معافی مانگتے ہوں انہیں معاف کر دیجئے پلیس انہیں جیل مت بھیجئے جو گلتی اس نے کیا اس کی سزافہ سی بھی کم ہے اس کے لیے دیکھئے میری ابھی ابھی شادے ہوئی ہے میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی ان کے ساتھ ساتھ آپ ہی بتائیے میری کیا گلتی ہے اس میں دیکھو میں اس کے لیے تمہیں کوئی بھی قیمت دینے کے لیے دیار ہوں بہت پیسہ ہے میرے پاس تم بولو تمہیں کتنا چاہیے کمینے میری بھی کی عزت بھکاؤ نہیں ہے سمجھا دیکھو آپ گلت مت سمجھنا مگر جو گلتی انہوں نے کیے اس کی سجائنیں ملنی چاہیے آپ بتائیے آپ کو کتنی پیسے چاہیے آپ جتنا کہو گے ہم اتنا دیں گے ایک سیکنڈ ماں تم شرمیلی کو لے کے گھر جاؤ میں آتا ہوں ذرا بات کر کے ٹھیک ہے بیٹا پر ان کمینوں کو چھوڑنا مت ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم ہاں آپ جتنا بولیں گے جو بولیں گے ہم سب کرنے کے لئے تیار ہے تو ٹھیک ہے پھر اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں پولیس کے پاس نہ جاؤں تو جو میں بولوں گا ویسا کرنا پڑے گا ہاں ہاں تم جو بولو گے ہم ویسا ہی کریں گے تو ٹھیک ہے پھر جتنا درد میری بیوی اور میں نے سا ہے اتنا ہی درد تم دونوں کو سینہ ہوگا کیا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں یہ میری بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے میں اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلوں گا بوٹ کیا بکباز کر رہے ہو صحیح سونا میری جان مہرے پاس ہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہے یا تم میرے ساتھ سو یا پھر تیرا پتی جائے گا ہمیشہ کے لئے جیل میں